جامپور کے جوانوں اپنے پڑوں کو دیکھا چار دل باپ کی قبر پہ جاویں گے چار دل پھول ڈال کے آئیں گے چار دل پانی کا چھڑکاو کر کے آئیں گے بہینہ گزرنے کے بعد قبرستان کا لوگ راستہ ہی بھول جاتے ہیں کوئی نہیں پھیرا مارتا دوسری آپ حضرات سے ایک بات عورت کر دوں اللہ اکبر اپنے پچوں کو وسیعت کر کہہ جاؤ مجھے مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ آدھا گئے شیخ الاسلام کبھی کبھی فرما کرتے ہیں فرمایا ایک دل مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے کمرے میں بند کر کے کنڈا لگا لیا اور میرے ساتھ چھمٹ کر مجھے اپنے گلے سے لگا کر زاروں کتار رونا شروع کر دیا میں نے کہا پوچھا اور بتاؤ کیوں رو رہے ہو کہا بیٹے میرے ایسے ایک وعدہ کر جب میں مر گیا تو برنے کے بعد روزانہ میری قبر پر ملاقہ کے لیے آئے گا تم نے دیکھا ہوگا قبرستان میں تجفین کھونے کے بعد دفنانے کے بعد ایک درخ سے ایک ٹینی حریسی توڑ کے لاکے قبر پر لگا دیتے ہیں یار یہ ٹینی کیوں لگائی اگر اس کے پتے ہرے رہے یہ پتے اللہ کی تصویح کرتے رہیں گے قبر والے کو سکون پہنچے گا اگر پتے تصویح کرے قبر والے کو سکون پہنچتا ہے اگر مرنے والے کی اولاد قرآن پڑتی رہے گی تو مرنے والے کو سکون نہیں پہنچے گا بھائیو فرمایا لوگو جس دل باپ میرے سے چمٹ کے مجھے اپنے سے چمٹا کے رویا میں نے بعد پلے باندھ لی حضر شیخ الہتی سے خود تفسیر مفتی ومن شبی صاحب کی انتقال کے بعد فرمایا جب میں شہر میں ہوتا ہوں ناشتہ بات میں ہوتا ہے پہلے باپ کی قبر پہ جا کے حاضری دے کے آتا ہوں وسیعت کر جاؤ اپنے بچوں کو آج اللہ نے موقع دیا ان چھوٹی چھوٹی کلیوں پر رہم کر جاؤ ان چھوٹی چھوٹی ننے مہتے پھولوں پر رہم کر جاؤ اللہ پاک نے آج موقع دیا اپنے بچوں کو کچھ بول خرال کے پڑا دو کچھ آیتی خرال کی پڑا دو کچھ صورتی خرال کی بچوں کو یاد کرا دو پر وسیعت کر دو اہل خانہ سے جب میرا جنازہ اٹھے میرے چھوٹے سے بچے کو میری ننی سی معصوم بچی کو باپ کے جنازے کے ساتھ قبرستان لے آنا کہ مجھے قبر میں اتار دو قبر پہ مٹی ڈاغ لے کے بعد میری ننی سی بچی بچے کو میری قبر کے سرانے کھڑا کر دینا اور کہنا اپنے اببا کو اللہ جللہ شانو کو اپنے باپ کی قبر کے پاس کڑی ہو کر اللہ کو اللہ کا کلام سنا دے صرف اتنا پڑھ کے سنا دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جب بیٹا چھوٹا سا جب منی معصوم سی کلی جب بوتا دوتا داب دیتانے کی قبر پر اببا کی قبر پر اببا کی قبر کے پاس کڑی ہو کر الرحمن الرحیم کہے گی اللہ سوال کرنے والے فرشتوں سے کہے گا واپس آ جاؤ یا اللہ بڑا گناہ گا رہے بڑے گناہ لے کے آیا اللہ فرمائیں گے میں جانتا ہوں تم قبر کا حال دیکھ رہا ہو میں قبر کے اوپر کا حال دیکھ رہا ہوں اس کا چھوٹا سا بچہ اببا کی قبر کے پاس کڑھو کے مجھے رحمان اور الرحیم کہہ رہا ہے میں پیٹے کی زبال سے رحمان الرحیم کا جملہ سل کر اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں میں اللہ کی جہرت گوارہ نہیں کر دی ہے کب میرے عزیزوں سو کے اٹھیں گے کب میرے عزیزوں شعور آوے گا کب میرے عزیزوں آپ کی میری اندر کی آنکھ کھولے گی کب میں اپنے پہ رحم کروں گا کب میں اپنے بچوں پہ رحم کروں گا کب میں اپنے گھر پہ رحم کروں گا اللہ اکبر خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ رحم کرو جام پر والو آج سے چالیس سال پیچھے چلے جاؤ گرال پڑھنے کے لیے کہاں جانا پڑتا تھا حدیث پڑھنے کے لیے ملتال جانا پڑتا تھا کہاں کا تک کھانے پڑتے تھے اب تو میرے عزیزوں صرف ناف چلے کر بخاری تک پڑھائی جا رہی ہے گرال کی علی پیسے لے کر بناس تک تمہارے شہر میں پڑھا جا رہا ہے گلی گلی میں مدرسہ کھل گیا بزار بزار میں مدرسہ کھل گیا محلے محلے میں مدرسہ کھل گیا ہر مقار کے ساتھ دوسرا مدرس ہے اور لوگو گرال چل کے تمہارے دروازے پڑھا گیا اب بھی اپنے سینے کو گرا کی ریلی بناوگے تو کب بناوگے اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو بات میں اول سے شروع کی یہ موضوع پھر کبھی لے گیا ہوں گا جو بات میں نے شروع کی تھی کہ اللہ نے اس امت کو خیر امت کیوں بنا یہ امت کشی کو دکان سے متاثر کر کے کلمہ بنا سکتے ہو ہماری تجارت ایسی ہے کہ کس کو تجارت سے متاثر کر کے کلمہ پڑھا دیں نباس کردار ایسا ہے آگ کا دیکھنا ایسا ہے ہماری نماز نماز مسجد کے اندر روزہ اپنے اندر حج بیت اللہ میں زکاة سال میں ایک مرتبہ تو پھر میں ایسی کیا چیز جو لوگوں کو دکھا کے کلمہ پڑھاؤ جس سے متاثر کرو کہ آجاؤ مغرب کی دنیا کے لوگوں امریکہ والوں انڈیا والوں کلمہ پڑھ لو نماز مسجد میں حج بیت اللہ میں روزہ اندر زکاة سال میں ایک مرتبہ تو ایسی کیا چیز ہے کہ جس چیز سے میں دنیا کے دنوں کو موقع محمد کو نے کلمہ پڑھا دوں صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز کیا ہے عبادات کے بعد اخلاق ہیں انسان باہ حضرت ماز رضی اللہ تعالی کو پاس ملایا فرمایا ماز میں تجھے پورے دیل کا خلاصہ نہ بدلا دوں میں تجھے نماز کا روزے کا حج کا زکاة کا خلاصہ نہ بدلا دوں حضرت ماز رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کول سا خلاصہ معاز کول معاز اللہ اکبر کسی کے ہاتھ میں قیامت کے دل نوجوانوں کے عبال کا جھنڈا ہوگا بلال کے ہاتھ میں معزنوں کا جھنڈا ہوگا کسی کے ہاتھ میں شہیدوں کے سرداری کا جھنڈا ہوگا حضرت ماز بن جبل کے ہاتھ میں قیامت کے دل علماء کی سرداری کا جھنڈا ہوگا اے معاز میں تجھے دیل کا خلاصہ نہ بدلا دوں میں تجھے قرال کی تفسیر نہ بدلا دوں میں تجھے تیس پاروں کا نچوڑنا بدلا دوں حالتِ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ رحمت والے نبی نے اپنے ہوتوں کو کھولا اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور دونوں انگلیوں سے اپنی زبان بکڑی فرمائی یا معاذ کفہ آزا یا معاذ کفہ آزا اپنی زبان رکابو میں رکھنا حضرتِ معاذر کرنے لگے کملی والے اللہ اکبر مضمال کا قابو میں کیا رکھنا فرمایا اپنی زبان سے کڑوا بول نہ بول دینا اگر تیری زبان سے کڑوا بول نکل گیا تو اللہ کا عرش ہل جائے گا علماء اقرام نے فرمایا ایک آدمی کسی کی بدتمیسی سیکر کسی کی گالی سل کر کسی کا کڑوا بول سل کر مسکران دیتا ہے ساری رات تاجد پڑھنے والے سے زیادہ اللہ ثوابتہ فرماتا ہے عرش کی قبلی والے یہ زبان کیا قیامت کے دل پکڑوائے گی نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرما اے معاذ اگر زبان کا بول اچھا ہوا قسم ہے اس رب کی جس کے خمزے میں میری جان ہے اگر زبان کا بول اچھا ہوا قیامت کے دل اللہ تجھے شہیدوں سے آگے کھڑا کر دے گا اے معاذ زبان کا بول اچھا ہوا اللہ اکبر بڑے بڑے عبادت گزار بڑے بڑے تاجد گزار پیچھے رہ جائے گے میٹھا بولنے بولنے والا گیر کھڑا ہو جائے گا آخری بات اکیس سال جنہوں نے دشمنی نہیں بھائی اکیس سال نبی کے دشمن ہیں اور دشمنوں میں بڑا دشمن ابو جہل بدر میں جھنم میں گیا بیٹا بچ گیا فتح مکہ دک کوئی جنگ ایسی نہیں جو اسلام کے مخالف نہ لڑی ہو اور میدان کے مکہ فتح ہوا رحمت والے نبی بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں آنکھیں مبارک بند پگڑی کی کور سواری کے کجاوے کو لگ رہی ہے جھکے بیلال رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا یا رسول اللہ آنکھیں کھول کے دیکھو حرم کا نظارہ نظر آرہا ہے حجرِ اسود ملتظیم مقامِ ابراہیم سب کچھ نظر آرہا ہے نبوت کی آنکھیں پرس رہی ہے آنکھیں بد کر لی فرمایا بیلال آنکھیں نہ کھلوا میری آنکھیں بد رہنے دے آنکھیں کھولوں گا سمیہ کے شکڑے کرنے والا نظر آئے گا بیلال کو درے مارنے والا نظر آئے گا میرے چچے کے ٹکڑے کرنے والا نظر آئے گا یاسیر عمار کو شہید کرنے والا نظر آئے گا زنیرہ کی آنکھیں نکالنے والا لبینہ کا چمڑہ ہوتے اٹھنے والا نظر آئے گا وہ بیلال میری آنکھیں بد رہنے دے تاکہ ساری دنیا والوں کو پتہ لگ جائے محمد بدلے لے دے نہیں آیا بلکہ محمد معاف کرنے آئے گا دونوں ہاتھ بیت اللہ کے دروازے پر اوئے مکہ کے کافران اکیس سال تک تم نے میرا پیچھا نہ چھوڑا کیا کیا ظلم جو تم نے میرے بینا کیے میری پیٹی کے موں پہ تماشہ مارا میری بچیوں کو تم نے جن کی ہاں اون چکی تھی رشتوں کا علکار کروا دیا تیل سال مجھے جیل میں بد رکھا میرے ابو بکر کو تم نے مارا میری عثمال کو تم نے مارا میری پلال کو تم نے مارا میری عبداللہ بلماسود کو تھپڑ مار کے کال کا پردہ پھار دیا میرے سلیمال کو مارا میرے مقداد کو مارا میرے یاروں کو تم نے کیا کیا نہ ستایا میری پچیوں کو پاٹ پاچل بھوکے رکھا مجھے دھکیں دے دے کے نکال دیا گیا میرے راستے میں کانٹے برس بیچھائے میرے پکوڑا پھیکا گیا مجھے مجرول کا ہلکہ گیا مجھے سائر کا گیا میں ساری تکلیفیں برداز کرتا رہا مکہ میں آیا حرشے میں گیا تم وہاں پہنچ گئے بدینے میں آیا تم نے وہاں میرا پیچھا نہ چھوڑا ہر مدال میں لڑنے کے لئے میرے ساتھ آگئے نبوت کی آسو حضور کے رخ سار مرہے روتے فرمایا اوہ مکہ کے کافروں بتاؤ میں آج تمہارے سے کیا سلوک کروں گا سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں آج آپ ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا نبوت کی آنکھوں میں آسو آگئے مسکرا کر فرمایا لا تصریب علیکم اليوہو آج لوگوں کسی پر ظلم نہیں کیا جا رہے گا کسی پر زیادتی نہیں کیا جائے گی تم نے پچھر مارے تم نے گالیاں دی تم نے مجھے مزمیم کا تم نے مجھے رائے نہ کا تم نے مجھے سائر کا ہلکا او لوگوں تم نے میرے ساتھ میں وفائی کی آج عبداللہ کا بیٹا آمنا کی گود میں کھیلنے والا آج فاطمہ کا بہا حسیل کا نانا بیت اللہ میں کھڑے ہو کر حلال کر رہا ہے اوہ مکہ کے کافروں میں نے ساروں کے ساروں کے ظلم کو آج حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر معاف کر دیا ہے نتیجہ کیا نکلا جنہوں نے اکیس سال تک کلمہ نہیں پڑا تھا انہوں نے بھی کلمہ پڑھ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا یمن کی طرف بیڑے میں بیٹھ گیا جا رہا ہے بی وی آئی ام حکیم کہہ رسول اللہ شوہر در کے بھاگ رہا ہے اگر زبان تیری ہل جائے ایک پیار بھلا جملہ نکل جائے کہ اسے معاف کر دیا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے جنت میں چلا جائے گا جب یہ سنا ہجکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا صحابہ کہ کس کی سفارش کر رہی ہے جس کے دسترخان پر روٹی بعد میں آتی تھی میری مخالفت پہلے آیا کر دی تھی اپنے آسوں کو صاف کیا ام حکیم جاؤ تیرے شوہر کو بھی ہم نے آمن دے دیا انہیں کہا جی میری عورت ذات ہے میری بات کہا ماننے گا کوئی شبوت کے طور پر کوئی چیز دے دو آئیدہ ہم انہوں نے سر کی انہوں نے کملی مبارک دی کہ جا جب وہ یقین نہ کریں میری چادر دکھا دی میری چادر دکھا دی ام حکیم رضی اللہ تعالی نحر سندر کے کنارے کڑیوں کے عکرمہ عمر لے کے آئی ہوں امن میرے لئے کہا تیرے لئے اللہ اکبر چھلانگ لگائی کوتا ہوایا نبوت والی چادر اور نبوت کی خوشبو کے ہلوں کو سوں کر رونا شروع کر دیا کہ یہ چادر اسی کی لگتی ہے جس کے راستے میں ہم نے کھنٹے بیچھائے تھے کبھی یہ چادر اکرمہ کے لئے جا رہی ہے کبھی یہ چادر حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ آ رہی ہے شہابہ اکرام جب حاتم تائی کی بیٹی کو چھوڑنے کے لئے اللہ اکبر عدی بالحاتم کے پاس گئے حاتم تائی کی بیٹی اللہ اکبر گرفتاروں کے حضور کے پاس آ گئی آپ نے فرمایا تو میری بیٹی بھل جا کلمہ پڑھ لے تجھے فاتمہ کے گھر میں رکھوں گا فاتمہ تجھے بیل کہے گی محمد تجھے بیٹی کہنے لگ جائے گا انہیں کہا نہیں میرے اپنے بھائی کے گھر مجھے بیج میرے اپنے بھائی کے وہاں پاس بھا پی جانا ہے دوسرے دن تیسرے دن حضور نے فرمایا میری بیٹی بھل آج کے بعد باپ کا نام میں تجھے دیتا ہوں اپنے گھر میں رکھوں گا اہلِ بیعت میں رکھوں گا انہیں کہا نہیں آپ نے کیا کا سرکلم کر دو آپ نے فرمایا اس کا ریزر لے کٹن کر دو کالا مو کر کے جوپیاں پینا کے گلے میں پھراؤ جب اچھی طرح لٹر پولا کر لو تب کو جا تجھے معاف کر دیا یہ معافی ہے ہائے نہیں 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 خدا کو وہ کوئی چیز پسند ہے کہ دیتے ہوئے تیرا کلیچہ چر جائے تجھے دیتے پتا لگے اسے لیتے پتا لگے یہ کیا چور کو چوری کی سزا دے کہ جاتے نو معافتے ادھر کروڑوں کا نقصان ہو ادھر بس کڑوا گھوٹ برے مرکہ اللہ بس دور آزی ہو اللہ مجھے کچھ احمد ہے یہ عجر ہے لن تنالو لبنرہ اتتا تلفیق و ممات و ہبوٹ پلس کی تفریر یہ ہے انہوں نے کہا میں نے واپس جانا ہے حضور ممائے صحابہ چھوڑ کے چلو جب صحابہ اکرام کافر کی بیٹی کو چھوڑنے جارے حضرت فسانہ کو چھوڑنے جارے تھے رحمت والے نبی نے ارساد پروائے میرے صحابہ ذرا سنکے جاؤ کہ جی کا کافر کی بیٹی اعتحال کرنا چہرہ تو دور کی بات ہے تم نے اس کے جوتے کا رنگ بھی نہیں دیکھنا اگر تمہاری اس کی جوتے پہ نظر پڑ گئی تو میری نبوت والی پگڑی پہ دھبا جائے گا ایسا ہاں یہی تو بھریا روڑ سے جاپور کے اندر رونا لے کے آ گیا اوہ لوگوں تم فنکاروں کو آئیڈیل بنا دو تم عدکاروں کو آئیڈیل بنا دو محمد کے یاروں کو آئیڈیل بنا دو سب کو سل اللہ ہو اب صحابہ آ جا رہے ہیں حضرت فسانہ کو اس کی بستی میں چھوڑا عدی بن حاتم نے دیکھا موہ میں انگلیہ دے کے چبانے لگا کہ لیکن کے ساتھ آئی ہے ہمارے مخالفوں کے ساتھ لٹ گئی ہوگی انہیں کہا خبردار ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا میں نہیں دیکھوں گی تو میرا بھائی ہے اگر یاران محمد کو تُنہیں کچھ کہا میں تیری زبان بھی ہے انہیں کہ چار دن میں بدل گئی خیر تو ہے انہیں کہا بھائی اللہ ہو اکبر ماں فی مانگ لے ان کے گلے کرتا ہے کسی سفر پر تُو کہتا تُو میرے ساتھ چلنا تیرے ساتھ جاؤں گا میرے بھائی مجھے تیری ساتھ پہ اتنا یقین ہے جتنا محمد کے یاروں پر یقین ہے انہیں کہا کس کو دیکھ کیا یہ بیکی بیکی باتیں کر رہی ہے انہیں کہا محمد الرسول اللہ انہیں کہا کون ہے وہ اللہ وہ کا پاس کھڑا تھا کہ ذرا بال سن کے دیکھیو بال سن گے عدی بن حادیم نے کہنے گا یہ کیسے خوشبو ہے جو تیرے بانوں میں بس گئی روتے ہوئے نبوت والی چادر پہ ہاتھ ڈالا کہا اس چادر کو پہچان ننگے سر اس کے دربار میں گئی تھی تو کہہ رہا عزت نٹ گئی میں ننگے سر دربار میں گئی تھی اس نے دیکھ کے نگاہیں جکا لی اور اپنے بلال کو ایک بلال تھا کالے رنگا اس کو کہا بلال نے میری چادر لے کہ اس کے سر پہ جا کے دیا ننگا سر ہے اس کے بلال نے کہا تک کافر ہے حضور نے فرما ہے بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے اور بیٹی سانجی ہوا کرتی ہے یہ اس کی چادر میرے سر پہ آئی تو میرے بالوں میں سے بھی خوشبو آ رہی ہے انہیں کہا اچھا کون ہے وہ کہہ لے گی بتاؤں کون ہے کاش میرا باپ عدی بن حاتم زلہ ہوتا ایک طرح میں اسے کھڑا کرتی دوسری طرح میں اسے کاموز آمنہ کے لال کو کھڑا کرتی کبھی باپ کے چھرے کو دیکھتی کبھی فاطمہ کے باپ کا چہرہ دیکھتی پیدا کرنے والے کی قسم ہے مجھے باپ کے چھروں چہرے میں اتنی غیرت نظر نہیں جتنی غیرت مجھے آمنہ کے لال کی آنکھوں میں نظر آئی ہے دشمل تعریف کر رہا ہے ہمارا نبی سب سے اولا وعلا ہمارا نبی دشمل تعریف کر رہا ہے عدی بن حاتم کے لگا یہ تو کہا اسی نبی کی ہے یہ کس لے گی یہ زمانت کے طور پر جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہو کہ یہ زمانت کے طور پر دیا جا کلمہ پڑھ لے تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا ادھر مکہ میں خبر آئی اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے صحابہ نے کہا رسول اللہ بچ کے نہیں جائے گا آپ نے فرمایا کام زوروں پر ہے مقدار ادھر آؤ سلیمان ادھر آؤ بلال ادھر آؤ ابو عزر ادھر آؤ تھنڈا دیار خبردار اکرمہ آ رہا ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمل اور سب سے بڑے دشمل کا بیٹا آ رہا ہے بلال اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا نہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہ دیکھنا تاکہ وہ شرملدہ نہ ہو جائے بلال جب مکہ میں داخل ہو تُنہیں گلے لگا کے استقبال کرنا ہے سلیمان تُنہیں گلے سے لگانا ہے تُنہیں مرحبا کہنا ہے اگلی بات سنو جب میری مجلس میں آ کے بیٹھے تم اس کے سامنے اس کے باپ ابو چہل کا گلہ نہ کرنا ٹھیک ہے وہ اسلام کا دشمل تھا ٹھیک ہے بدر میں چہلنم میں چلا گیا لیکن اس کے باپ اس کے سامنے اس کے باپ کا گلہ نہ کرنا کیونکہ مر مر مرنے والوں کا گلہ زلدوں کے سامنے کرو تو زلدوں کو تکلیف بڑھی ہوا کرتی ہے حضرت اکرمہ بین ابی جال کہتے ہیں جب میں حدود حرم میں داخل ہوا مجھے بلال نے کلے سے لگا کر جب مرحبا کہا میرا کلے جا پھٹ گیا میری آنکھوں سے آسوں نکلنے لگ گئے میں نے کہا یہ وہی بلال ہے جسے پتھروں پتھر جس کے جسپر رکھے گئے جسے آنکھ کے انگاروں پہ لٹایا گیا جسے تبتیرین پہ لٹا کے اس کی تلیوں پہ درے مارے گئے یہ وہی بلال سب سے بڑے دشمن کو سینے سے لگا کر پیار دے رہا ہے اکرمہ نے دونوں ہاتھ کڑے کر دیئے محمد تو بھی سچا محمد تیرا دیل بھی سچا تیرے یار اتنے عالی تیرا اخلاق کتنا عالی تیرا اسلام کتنا عالی ہوگا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بل گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا نماز چالیس فیصد لوگ ملیں گے روزے دار پچیس فیصد لوگ ملیں گے زکاة والے بیس فیصد لوگ ملیں گے لیکن میرے عزیزوں اکبر شاہ صاحب بڑی اللہ اکبر بڑے رونے سے کہتا ہوں اللہ اکبر بڑے دل کے دکھڑے سے کہہ رہا ہوں ہر عبادت والا مل جائے گا لیکن اخلاق والا لکھوں میں ایک بھی نظر نہیں آئے گا شور بیوی سے اخلاق سے نہیں بولتا ماں باپ بلا گناہ دکاندار گاہ کوئی سے حاکم محکوم کل بھی اخلاق نظر نہیں آتے آج ہمارے پاس اللہ کی ساری نعمتیں ہیں اخلاق والی نعمت چھن چکی ہے دوستو اخلاق والی نعمت آ جاؤ پھر بدر کے اندر دیکھو اہد کے اندر دیکھو فتح مکہ کے وقت دیکھو ساری دنیا کو مولیہ پوری دنیا میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں اللہ اکبر تلوار کی جہاں ضرورت بڑی تلوار اٹھائی ہے لیکن اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو مولیہ ہے آج اخلاق کی ضرورت ہے اخلاق تمہیں کہاں ملیں گے قرآن والی صدقی میں آج اخلاق کہاں ملیں گے مدرسے میں ملیں گے قرآن کی تعلیم میں ملیں گے حدیث کی تعلیم میں ملیں گے آؤ آپ کو دعوت دے پڑھو اپنے علاقوں کے مدرسوں کو آباد کرو مسجدوں کو آباد کرو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اگر قبر میں چاہتے ہوں کہ ہستے ہستے جائیں موت کے وقت چہرے پہ مسکراہت آئے اور فرشتے روتا ہوا دیکھ کر ایسے کام کرے کہ چہرے پہ مسکراہت آجائے تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ عالم بناو حافظ بناو سارے اپنے آپ کو پیش کرتے ہو اللہ اکبر اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت دے ایک چھوٹی سی درخواست کرو قبول کرو گے دل سے قبول کرو گے پہلے پھر اس وعدے کو دھراؤ ابھی میرے بعد حضرت کا بیان ہوگا جتنا میرا سفر اس سے ڈیڑ گنا زیادہ ان کا سفر ایک شخص پہلی مرد باپ کے پاس آیا الحمدللہ انداز بھی اچھا ہے گفتار بھی قرآن سے بہتر کس کی گفتار ہو سکتے ہیں آپ اجرا دل جمعی کے ساتھ سنو گے لیکن اس سے پہلے پچھلے سے پچھلے سال اس مسجد میں آیا تھا اس مسجد کی حالت آپ کے سامنے تھا اللہ کی قسم کسی کو کچھ پتہ نہیں کس نے کیا دیا دے کے سارے بھول گے چرکشے والے دے کے سارے بھول گے اور اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا اگر ابھی بھی تھوڑی شیعہ ہمت کر لیں گے ان مسجد والوں نے مجھے صرف پچاس ہزار روپیہ کہا ہے والی صاحب پچاس ہزار روپیہ کی مسجد